بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ایم سلیم ابنواز یو آر وچنگ مائی یوٹیوب چینل مائی ڈیر فرینڈ ایک نیا دن نئی امیدیں اور نئی سوچ کے ساتھ آپ کا اپنا بھئی آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو دوستو آج بڑے جنوباد آپ کے ساتھ مخاطبونے کا موقع ملا ہے تو دوستو الحمدللہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ملک پاکستان جیسے ملک سے نوازا ہے یہ ملک اس ملک پر اللہ پاک کی سب سے بڑی نظر کرم ہے اللہ پاک نے ہمیں چار موسموں سے نوازا ہے چار موسموں کے بعد ہمارے ملک پاکستان مختلف روگ رہتے ہیں مختلف زبانوں سے مختلف قبیلوں سے بھی لوگ کرتے ہیں لیکن اللہ پاک کی نظر کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس مذہب اسلام کی وجہ سے اسلامی اقائد و نظریات کی وجہ سے ہم سب مختلف قومیں قبیلے ہونے کے باوجود ایک ہیں ایک قوم ہے ایک زبان ہے اور سب ایک ہو کے شو ہوتے ہیں تو بھائیو آج ہمارے ملک پاکستان کو کیا ہونے چاہیے اور آج ہم کیا ہیں تو دوستو ترقی کے میدان میں ہمارا پڑوسی ملک انڈیا اتنا آگے جا چکا ہے کہ انڈیا ہر میدان میں ہم سے آگے ہے ماضی میں دیکھے جائے اگوانستان نے ایک کار لانچ کی اور وہ کار اتنے زبردست تھی کہ پوری دنیا میں اس کار کے چرچے تھے تو بھائیو آج ہم کہاں جا رہے ہیں ہماری سوچ کدھر جا رہی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزیمپل دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے جو انیس سو اٹھانوے اسمی میں چاگی کے مقام پر نیوکلیٹ انرجی کے پروڈیکٹ کیے تھے اس کے بعد ہمارے ملک پاکستان میں نہ کوئی اس فیلڈ میں ورک کیا گیا اور نہ ہی ملک پاکستان کو اس سے اوپر لے جانے کی کوشش کی گئی تو دوستو یہ گراف نہیں ہے ہماری ملک پاکستان کا ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے کہ ہم لوگ آج اس سوچ کے اس زہنیت کے مالک ہو چکے ہیں کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ہم انہیں بھی برا کہتے ہیں اور جو نہیں کرتے ہیں ہم لوگ انہیں بھی برا کہتے ہیں تو بھائی اس سوچ سے باہر نکلنا چاہئے اور ہمیں ہمارے ملک پاکستان کو وہ ملک بنانے کی کوشش کرنے چاہیے ہمیں وہ ان لوگوں کو لانا چاہیے جو واقعہ ہمارے ملک پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک پاکستان کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو بھائیو آج دیکھا جائے آج دیکھا جائے ہمارے ملک پاکستان کی پجھتر سال کی یوں کہہ لی جی جو برث دیر تھی پجھتر سال بننے کے بعد ایک پجھتر پہ والا نوٹ اجاد کیا گئے کیونک کیا گیا کہ ہمارے ملک پاکستان کو بنے 75 سالو ہے کیتنی یہ چھوٹ میں کیا کروں اس کے اوپر لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم کر سکتے ہیں ہم ان لوگوں کو لا سکتے ہیں جو ملک پاکستان کے لئے کچھ کر سکتے ہیں ملک پاکستان کو ایک وہ ملک بنا سکتے ہیں جس کا خواب قائد عازم محمد ال جنہ نے دیکھا جن کا خواب ہمارے پاکستان کو بنانے والے جو اقاربین ہیں ہمارے جو بڑے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا لیکن آج ہم کن لوگوں کو آگے لارہے ہیں تو میرے بھائیو ووٹ بھی آپ کا فیصلہ بھی آپ کا آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو لانا ہے ان لوگوں کو لانا ہے جو کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو لانا ہے جو کرنا چاہتے ہیں جو ملک کچھ بنانا چاہتے ہیں لیکن فیصلہ بھی آپ کا ووٹ بھی آپ کا توہم میں یاد رکھنا اللہ حافظ